اور خبروں کی شروعات کریں گے اس وقت کی بہت اہم خبر کے ساتھ جو کہ جمو کشویر سے آ رہی ہے جمو کشویر کے انتناک کے شالگل میں انکاؤنٹر کی خبر ہے سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ جھڑپ کی یہ خبر آ رہی ہے دو سے تین ملیٹنٹوں کو گھیرا گیا ہے اہم خبر جمو کشویر کے انتناک سے جہاں کی شالگل میں انکاؤنٹر کی خبر ہے سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ جھڑپ دو سے تین ملیٹنٹوں کو گھیرا گیا ہے لگتار اس اہم خبر سے متعلق تفصیلات پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے اہم خبر جمو کشویر کے انتناک کے شالگل میں انکاؤنٹر سے جھڑی جہاں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ جھڑپ کی خبر ہے دو سے تین ملیٹنٹوں کو گھیرا گیا ہے لگتار اس اہم خبر سے متعلق تمام تر تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے فیلحال یہ خبر ہے کہ انتناک کے شالگل میں انکاؤنٹر سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ جھڑپ کی اطلاع ہے دو سے تین ملیٹنٹوں کو گھیرا گیا ہے تو اس وقت کی بہت اہم خبر جمو کشویر سے جہاں کے انتناک کے شالگل میں انکاؤنٹر کی خبر ہے دو سے تین ملیٹنٹوں کو سیکیورٹی فورسز نے گھیرا ہے پورے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے لگتار اہم خبر پر نظر بنی ہوئی ہے تو انتناک کے شالگل میں یہ انکاؤنٹر ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق دو سے تین ملیٹنٹوں کو سیکیورٹی فورسز نے گھیرا لیا ہے پورے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے اور لگتار اس اہم خبر سے مطالق تمام تر تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے جمو کشویر سے یہ بہت اہم خبر انتناک کے شالگل میں انکاؤنٹر دو سے تین ملیٹنٹوں کو سیکیورٹی فورسز نے گھیرا ہے اور سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ اس جھڑپ کی خبر پر لگتار نظر بنی ہوئی ہے بہت اہم خبر جمو کشویر سے انتناک کے شالگل میں انکاؤنٹر سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ جھڑپ کیے خبر ہے اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق دو سے تین ملیٹنٹوں کو کھیرا گیا ہے اور چلیے سیدھے رکھ کریں گے انتناک میں موجود ہمارے نمائندیں مدسر خادری کا مدسر بہت اہم خبر آپ سے تفصیلات چاہیں گے ابھی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صبح کی خبر ہے جب فورسز نے ایک مسادگاہ اطلاع کے بعد وہاں پر شالگولے کے ایریا ہے ایک وسی جگلاتی ایریا ہے تو وہاں پر کارڈنٹ سرچ آپریشن لوج کیا تو اس بیچ جو وہاں پر ملیٹنٹ موجود تھے تو انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی جانس جو ہے فائرنگ کی اور جس کے بعد جو کارڈن ہے اس کو مزید وسی کر دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر جو وہاں پر ملیٹنٹ ٹرپ ہیں ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے حالانکہ پولیس نے ایک ٹویٹ کے ذریعے انکونٹر کی جو خبر ہے اس کی تلزی کی ہے لیکن ابھی تک جو ہمارا ذرائع ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ابتدائی فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد فائرنگ جو ہے وہ رک گئی لیکن جو ملیٹنٹ ہے ان کی مسادگاہ اطلاع ہے کہ دو سے تین ملیٹنٹ وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں جن کو تلاش کرنے کے لئے بڑے پیمانے پر جو آپریشن نے اس کو شروع کر دیا گیا ہے اور مزید جو سکرٹی فورسز کی کمک ہے وہ اس فارس ایریا کی جانب روانہ ہوئی ہے اور یہ کوش کی جا رہی ہے کہ جو ہاں پر ملیٹنٹ ہے ان کا سراغ جل سے جل لگایا جا سکے اور ان کو نیوٹلائید کیا جا سکے جی مدسر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے علاقے کی تعلق سے آپ کو جانکاری دیں گے دیکھیں یہ جو علاقہ ہے جس طرح سے میں نے بولا کہ وہ سی آبادی والا علاقہ ہے لیکن خوشہ ان پاس یہ ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ ہے یہ ایک فورس شہریہ میں بنا لیے ہوئے ہیں جہاں پر آبادی کا تناسل جو ہے وہ بالکل کم ہے اور گنجان جو ہے جنگلاری علاقہ ہے جس کی وجہ سے یقینی طور پر فورسز کو بھی جو ہے ملیٹنٹو کا سراغ لگانے میں ابھی جو ہے دشواریاں پیش آ رہی ہوں گی لیکن کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے میں نے بتایا کہ آپریشن کو وسی کر دیا گیا ہے اور جو مزید فورسز کی کمک ہے وہ وہاں کی جانب روانہ ہوئی ہے اور جو دائرہ ہے کارٹن کا جو محصر کا دائرہ ہے اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے جو انشال فائرنگ ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی اور جو وہاں پر ملیٹنٹ موجود ہے وہ کس جانب چلے گئے ہیں لیکن جو کارٹن ہے اس کو مزید ٹائٹ کا دیا گیا ہے اور مزید تفصیلات کا ابھی جی متاثر تو اس بہت اہم خبر پر لگتار نظر بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے تو ہمارے دمائندے متاثر قادری انانتناک سے جو کہ بتا رہے تھے کہ انانتناک کے شالگل میں انکاؤنٹر کیا خبر ہے سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ جھڑپ کیا خبر ہے دو سے تین ملیٹنٹو کو گھیرا گیا ہے پورے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا گیا ہے اور لگتار اس اہم خبر سے منتعلق تمام در اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے